موسیقی میرے عزیزو خدا نے آج جو مجھے اپنا زندگی برش کا کلام دیا وہ دیا کھاموشی سپیچول ڈسپلنگ اور ہماری زندگی میں سپیچول ڈسپلنگ کس طرح مقرر ہو سکتا ہے اگرچہ ہم اس بات کو سمجھے کہ ہم سپیچول ڈسپلنگ کس طرح مقرر کر سکتے ہیں تو کلام مقدس میں بھی اس کی ہماری لیے نصیت ہے اور ہم جانتے ہیں کہ جب تک ہم خاموش نہیں رہیں گے تو خدا بھی ہماری نہیں سنے گا کیونکہ خدا کہتا ہے کہ خاموشی خدا کا کام کرتی ہے اور خروج چودہ بات کی چودہوی آیت میں لکھا ہے کہ تُو خاموش رہے میں تیری جنگ لڑوں گا سو اسی طرح وائز تین بات کی ساتھ آیت میں لکھا ہے کہ چپ رہنے کا ہی وقت ہے اور بولنے کا بھی ایک وقت ہے میں یہ نہیں کہتا کہ ہر وقت چپ رہو خدا کلام کہتا ہے کہ جب آپ کو بولنے کا موقع ملے تب آپ بولو اور اسی طرح ہماری زندگی میں ہمارے ایٹ گلد ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو اپنی بیماری کا شور کرتے ہیں اور اپنے آپ کو وہ اس قدر مایوس کر دیتے ہیں اور وہ بیماری کی حالت میں یہ سوچ سوچ کر اور بیمار ہو جاتے ہیں کہ ان کی زندگی میں سپیچول ڈسپلین نہیں اگرچہ وہ اپنی زندگی میں سپیچول ڈسپلین لے کر آئیں گے تو خدا ان کی زندگی میں کام کرے گا کس قدر اگرچہ آپ بیمار ہیں بیماری کا شور ہیں اور اگرچہ ہمارے کسی بھائی کو یا بہن کو شوگر ہے تو وہ شوگر کا شور مچاتے ہیں کیوں کیونکہ وہ خدا کی آواز کو سنتے نہیں لیکن کلاہ مقدس ہمیں یہی نصیت دیتا ہے کہ چپ رہنے کا ہی وقت ہے اور بولنے کا بھی ایک وقت ہے اور جب بولنے کا وقت ہے تب آپ بولو آدم آدم اگر جاگتا رہتا وہ کبھی اپنی پسلی لکھا لے نہ دیتا خدا نے نین بھیجی اور جب خدا نے نین بھیجی تو وہ سو گیا وہ خاموش ہو گیا خدا نے نین میں بولنا شروع کر دیا اور اسی میں سے خدا نے ہوا کو بنایا کیوں اگر آدم جاگتا رہتا وہ کبھی اپنی پسلی لکھا لے نہ دیتا اس لئے خدا نے اسے نین بھیجی اور خدا اقلام میں لکھا ہے وہ اپنے محبوب کو نین ہی میں دے دیتا ہے اور خدا نے اسے نین میں اس کے لئے اس کی اس کی زندگی کے مطالق اسے زندگی کی لائف پارٹنر دی تاکہ کیونکہ خدا اقلام میں لکھا ہے آدم کا کیلہ رہنا ٹھیک نہیں اس لئے خدا نے اس کی مردگار بھیجی اور اگرچہ آپ یہ دیکھتے ہیں تو یوسف نے جب سن لیا کہ مقصدہ مریم حاملہ ہو گئی ہے وہ خدا کی بات کو سن نہیں رہے وہ خدا کی بات کو سن نہیں رہا تھا تو خدا نے ویٹ کیا خدا نے انتظار کیا اور جب یوسف سو گیا تو خدا فرشتے کے ذریعے بول پڑا اور جب خدا فرشتے کے ذریعے بول پڑا خدا نے ذکا کہ اپنی بیوی مریم کو اپنے گھر لینے سے نہ ڈر اور جب اس نے خدا کی آواز کو سنا جب اس نے خدا کی آواز کو سنا تو اسی وقت وہ مقصدہ مریم کو اپنے گھر لے آیا اسی طرح اگرچہ آپ کی زندگی میں سویچول ڈسپلن ہے اور آپ چاہتے ہو کہ خواموشی خدا کا کام کرے تو آپ کی زندگی میں اگرچہ کوئی بیماری ہے تو خاموش ہو خدا کو بولنے دو خدا بولے گا وہ آپ کی زندگی میں اس قدر کام کرے گا کہ آپ کے زندگی خدا کے مطابق شفا میں تبدیل ہو جائے گی اور آپ کو خدا اس کی زندگی کے مطابق آپ کو برکت دے گا اور وہ برکت خاموشی ہوگی گیر قوموں کی طرح بک بک نہ کرو بلکہ اپنے آپ کو اس خاموشی کے طور پر خدا کو زندگی دیں اور دیکھیں جب آپ خاموش ہوگے خدا بول پڑے گا اور خدا آپ کی زندگی پہ کام کرے گا اگر ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں ہمارے ایڈ گیڈ بہت سے لوگ یہ سوچتے کہ ہمیں اس ملک ملتے ہوئے جاپ نہیں ملتی اس ملک ملتے ہوئے ہمیں کوئی اچھے وسائل نہیں ملتے کیوں؟ کیونکہ ہم بولتے ہیں کئی لوگ سوچتے ہیں ہمارے بولنے کی وطلیل سے خدا ہماری سنتا ہے اصل میں خدا خاموشی کے وقت سنتا ہے کیوں خدا کہتا ہے کہ اپنی کوٹ ہی میں جا اپنے دروازہ بند کر دعا کر خاموشی خدا کا کام کر دی خدا بات کرنا چاہتا ہے خدا آپ کی زنگی میں اس قدر بات کرنا چاہتا ہے کہ آپ کے لئے خدا کوئی پلان رکھنا چاہتا ہے اور پلان یہی ہے مقدس لوکس کی کتاب اس کی انیسی وعیت میں یوں لکھا ہے کہ زکی اس کی ہائٹ چھوٹی ہے اس کی ہائٹ چھوٹی ہے نیکن وہ کسی سے اس نے کہا نہیں کہ میں یسو مسیح کو دیکھنا چاہتا ہوں اس نے خاموشی سے پیڑ پر چڑھا اور جب وہ پیڑ پر چڑھا تو یسو مسیح جو وہاں سے جب گزر رہتے جب یسو مسیح نے اس کی طرف دیکھا اور تو اس کی خاموشی کا جواب خدا یسو مسیح نے اسے دیا کہ زکی آج تیرے گھر پر رہنا ضرور ہے اور جب وہ یسو مسیح کو دیکھتا ہے وہ مسکراتا ہے کیونکہ اس کی مسکراہت خاموشی کے مطالق بدل چکی تھی کہ خدا نے اس کی آواز کو سن لیا تھا اور زکی جو کہ اپنی ہائٹ چھوٹی کی وجہ سے دلک پر چڑھتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ خدا میری اس وقت سن رہا ہے تو خدا نے اسے کس قدر جواب دیا کہ زکی آج تیرے گھر پر رہنا ضرور ہے اور خدا نے اسے جواب دیا اور اس کے گھر پر خدا نے اس کی مطالق اسے جواب دیا اسی طرح اگرچہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اچھی جوپ ملے اچھی زنگی کے وسائل ہوں آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کی مطابق آپ کی زنگی میں کام کرے تو پہلے اپنی زنگی میں خاموشی کا کوئی وقت مقرر کرے تاکہ آپ خاموش رہیں اور جب آپ خاموش رہیں اور خدا سے پوچھے خداون میرے لئے کیا پلان ہے تو خدا آپ کی زنگی میں وہ خاموشی کا جواب دے گا حالیلویہ یہ وہ وقتیں جو آپ کی زنگی میں خدا سپیچول ڈسپلن چاہتا ہے آپ کی زنگی خدا آپ کے طور سے ہی جینے چاہتا ہے خدا چاہتا ہے کہ آپ بڑھیں خدا چاہتا ہے کہ آپ خدمت میں بڑھیں آج کل ہمارے نوجوان اس قدر خدمت میں نہیں بڑھ پاتے جس طرح خدا چاہتا ہے خدا چاہتا ہے کہ پہلے آپ اس کی راستبازی کے پھر تم سارے کام کرنا پہلے اس کی راستبازی کے کام کرو اور جب تم راستبازی کے کام کرو گے تو خدا آپ کی زنگی میں وہ راستبازی کے بدلے خدا آپ کو آسمان کی بات شاہی دے دے گا حالیلویہ یہ وہ خدا کا پلان ہے جو آپ کے لئے ہے اس لئے خدا کو بولنے دے اور جب خدا بولے گا آپ کی زنگی بدل چکی ہوگی اگر اچھے آپ دیکھتے ہیں کہ ہم جب بیمار پڑھتے ہیں یا ہمارے جسم کے حصے پہ کوئی تکلیف ہوتی اور ڈاکٹر آپریشن کا کہہ دے اور جب ڈاکٹر کوئی آپریشن کا کہہ دے تو اس سے پہلے ڈاکٹر ہمیں سن کرتے ہیں تاکہ ہم خاموش رہیں شور نہ کریں اسی لئے خدا نے بھی ایک آپریشن ڈاکٹر رکھا ہے جو خدا مجیسی مسیح جو ڈاکٹر کا ڈاکٹر ہے آپ کے لئے کلام مقدس کے مطابق اس نے آپریشن کا ذریعہ رکھا ہے حالیلویہ اسی لئے خدا آپ کی زنگی میں سپیچ ور ڈسپلنج خاموشی ہی چاہتا ہے اگرچہ کوئی بیماری ہے کوئی پریشانی ہے تو اپنے آپ کو خدا ان کے حضور سلینڈر کریں اپنے آپ کو خدا ان کے حضور پیش کریں خدمت میں اپنے بچوں کو فیملیز کو میں کئی جگہ پر کلام سنا رہا ہوں تو میں وہاں دیکھتا ہوں زیادہ ہماری بہنیں خدمت پر ہوتی ہیں اور چرش پر کہیں چلے جاؤ تو بہنوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے شاید بہنیں زیادہ چپ ہیں ہمارے نوجوان بھائی بہن کہاں ہیں کیوں کیوں کہ وہ بار شور مچا رہے ہیں گلی کچھ اپنے ان کی زنگی پر لیکن وہ اپنے آپ کو خدا کی طرف نہیں دیکھتے کہ خدا ان کی زنگی میں کا کاموشی دیکھنا چاہتا ہے خدا انہیں بدلنا چاہتا ہے اسی لئے خدا کے ساتھ چلیں اور خدا آپ کی زنگی میں وہ بہتری طور پر وہ کام کرے گا جو خدا چاہتا ہے اور خدا کے کلام میں لکھا ہے ضبور ایک سو تینٹ اس کی پہلی آیت میں کیا یہ اچھی اور پیاری بھائیتیں بھائی باہم مل کر رہے ہیں کیوں بھائیوں کا آگیا اور اکثر افسیوں کی کتاب میں ہمیں زیادہ بھائیوں پر زور دیا گیا ہے اے بھائیوں دیکھیں چرچ میں ہمیں بھائی ملتے نہیں اگرچہ آپ کی زنگی بھائیوں کے مطابق چلے تو آپ اپنے آپ کو خدا کو دیں اور خدا کو کہیں خداون آج میں خاموش ہوں اب تو بول جب تو بولے گا تو خداون بندن ٹوٹیں گے جویں کھلیں گے اور خداون تیری خاموشی جو میری زنگی کے لیے میری بھائی سے بہتری ہے آج خداون تو اس پر کام کر اور دیکھیں خدا آپ کو بدل دے گا میری زنگی بھی اگر میں آپ کو بتاؤں کہ میں اس قدر خدمت میں نہیں آیا یہ پلان اس طرح نہیں تھا میرے استاد محترم جن سے میں نے سیکھا انہی کے بدالک آج میں خدمت میں ہوں اور بہت سے لوگ جانتے ہیں میرے استاد کون ہے اور ایک دن وہ کلام سنا رہے تھے اور میں تجھے بڑی قوم بناؤں گا پیدائش پہلا باہ 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 کی پہلی سے تیسری آئیت وہ میسیج دے رہے تھے اور جب میں نے یہ میسیج سنا ہوا ہے تب بلکل تب میں بلکل ہی کورا کاغس کہ سکتے ہو میں تھا دیکھیں خدا کا پلان میرے لئے خاموشی کا تھا نہیں کہ میں اس طرح خاموش ہو کے سن رہا تھا اور جب وہ کلام سنا رہے تھے وہ خاموشی میرے لئے تھی اور جب میں کلام سن رہا تھا اس کے بعد میرے دل پہ خدا نے جب بولنا شروع کیا میں دل میں یہ بات ڈالی کہ اب میں خدا کے کلام کو سیکھوں سینر ہی کروں اور آج خدا نے مجھے خدا کا خادم کرر کر دیا یہ ہے خدا کی خاموشی کا جوا خدا آپ کی زندگی میں بھی اسی طرح خاموشی چاہتا ہے کہ آپ خاموش رہے ہیں خدا کو بولنے دے خدا جب بولے گا آپ کی زندگی میں سپیچول ڈسپلین ہے گا خاموش رہے ہیں خدا کو بولنے دے میرے عزیزو ہم کئی بار یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بوت بولنے کے سبق سے خدا ہماری سن رہا ہے ایسا نہیں ہے خدا خاموشی پہ بھی سن رہا ہے امسال سترہ باپ اس کی اٹھائیسوی آیت میں لکھا ہے احمد بھی جب تک خاموش ہے اکل مند گنا جاتا ہے وہ اکل مند ہے جو خاموش ہے یعنی کہ خدا اس کی خاموشی کا جواب کس طرح دے رہا ہے کہ احمد بھی چپے کیوں کہ خدا بولنے کی صلاحیت رکھتا ہے خدا جانتا ہے کہ آپ کن کن چیزوں کے محتاج ہیں پس اپنی کسی بیماری کا آپ شور نہ کریں آپ کسی پرابلم کا شور نہ کریں پس خدا سے دعا کریں اور خداوں سے کہیں خداون کہ میں آج اپنی خاموشی کا تس سے جواب چاہتا ہوں خداون آپ کی اس خاموشی کا جواب دے گا میرے عزیزو خدا کا یہی پلان ہے کہ آپ خدا میں بڑھے اور خاموشی سے خدا کا کام کریں آپ کی زنگی خدا بدلے گا اور خداون آپ کو بدلنے کی صلاحہ تکے گا میرے عزیزو ابھی ہم کچھ دیر بعد ملتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین خدا نے آپ سب کو بڑی برکت دے میرے عزیزو ابھی کچھ بریک سے پہلے ہم سپیچ و ڈسپلن کے بارے میں جان رہے تھے خداون کی حضور مجھے خدا نے یہ ممکن جانا کہ میں ایک حوالہ آپ کے سامنے پیش کروں اور اس سے پڑھوں اور جو آپ کی روحانی ترقی کا باعث بنے گا اور میرا ایمان ہے کہ جتنے بھی نوجوان بھائی ہیں بہنے ہیں وہ جب اس حوالے کو اگر اپنی زندگی میں وہ سمجھے تو خدا بھی ان سے اسی طرح کام چاہتا ہے وہ کیا ہے مطی کی انجیل اس کا چودہ باب اس کی اٹھائیسوی آیس سے میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا سنیے گا پترس نے اس سے جواب میں کہا اے خداون اگر تو ہے تو مجھے حکم دے کہ پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں اس نے کہا آ آپ یہ دیکھیں کہ خداون جیسی مسیح نے کوئی ایسی بات نہیں کی بس کہا تو آ سو خدا بھی چاہتا ہے کہ ہم اسی وقت آئیں کیوں کہ خدا نے ہمیں خدمت کے ہی چنائے اور خدا کی ہم ایسی قوم میں چنے ہوئی خدا نے ہمیں پہلے سب بلس کر رکھا ہے تاکہ ہم خدا کے کام کر سکے اور یا بھی پترس حصول کو خدا نے پہلی بات پر ہی کہہ دیا کہ تو آ یعنی کہ خدا نے کہا تو پانی پر چلے گا کس قدر ایمان رکھ پترس کشتی سے اتر کر یسو کے پاس جانے کے لئے پانی پر چلنے لگا یعنی کہ پترس چلنے لگ پڑا تھا لیکن اس کے دل میں خوف تھا ڈر تھا کہ اگر میں دائیں دیکھوں گا تو ڈوب جاؤں گا بائیں دیکھوں گا تو ڈوب جاؤں گا لیکن پترس حصول نے صرف اپنے دل میں یہ سوچا کہ مگر سوچوں کہ میں ڈوب جاؤں تو اسے سوچ ہی لیا لیکن یسو مسیح نے اسے کہا تو میٹ اف دیکھ تو نہیں ڈوبے گا ڈر مد یہ نوجوانوں کے لیے بات ہے ڈرو مد خدمت میں بڑو اس قدر یسو مسیح بھی اسے کہہ رہا تو پانی پر چلے گا تو میں اب اس سے پورے حوالے کو پیش کرتا ہوں آپ کی زندگی میں سپیچ و ڈسسپلن کے مطابق خدا آپ کو ڈٹے میں ہی نہیں دیکھنا چاہتا بڑو اور دنیا کو معمول کرتا ہوں تو پورا حوالہ میں آپ کے ساتھ پڑھتا ہوں مگر جب ہوا دیکھی تو ڈر گیا اور جب ڈوبنے لگا تو چلا کر کہا اے خداون مجھے بچا یسو نے فورا ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا اور اس سے کہا اے اکلمن تو نے کیوں شک کیا یعنی کہ اس نے شک کر لیا کہ میں ادھر دیکھوں گا ڈوب جاؤں گا ادھر دیکھوں گا ڈوب جاؤں گا یسو مسیح نے کہا تو میں ہی تب دیکھ تو نہیں ڈوبے گا اور ایسا ہی ہوا جب اس نے مسیح یسو کو دیکھا وہ نہیں ڈوبا یہی بات نوجوانوں کے لیے اگرچہ وہ خدمت میں بڑھنا چاہتے اور مسیح یسو کو دیکھے اور مسیح یسو کا رستہ تھامے تو کبھی نہیں کسی چیز کا کیونکہ خدا نے آپ کو کہا کہ در مت میں دنیا کے آخر تک تیرے ساتھ ہوں تو یہاں بھی خدا نے اسے یہی نصیح دی در مت یہاں ہمیں تین چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں کہ در مت اور مقدس پترس کو بھی خدا نے یہی کہا کہ در مت یہی بات نوجوانوں کے لیے بھی ہے درو مت اور کھاموشی سے خدا کا کام کرو خدا آپ کو در کے بدلے کامیابی دے دے گا جو خدا چاہتا ہے کہ آپ کامیاب رہو اگرچہ آپ بارہ برس کی عورت کو دیکھتے ہو تو اس کی زندگی میں پارہ سال سے اس کی زندگی میں دکھ و تکلیف ہی تھے وہ پریشانی میں ہی تھی وہ اس قدر پریشانی میں تھی کہ اسے بڑے بڑے ڈوکٹروں سے پاس گئی کئی سے بھی اسے علاج کا جواب نہیں ملا اور بس اس نے سن لیا کہ سنا ہے ایک یسو نامی شک سے سنا ہے وہ لنگڑوں کو چلاتا ہے سنا ہے اندوں کو آکے دیتا ہے سنا ہے اس نے یار کی بیٹی کو زندگی کیا سنا ہے اس نے لازل کو بھی زندگی کیا وہ سنی سنائی باتوں پر ایمان لیائی اور بیبل مقدس ہمیں واضح طور پر یہ بتاتی ہے کہ پس ایمان سننے پہتا سننا مسیح کے کلام سے اور اس نے سن لیا ایمان اس کے اندر آ گیا اور اس قدر وہ بھر گئی کہ اس نے سوچی لیا کہ بس میں اب اس کی پرشان کی یا کسی کا ہاتھ مجھ پہ لگے گا میں تو ایک اور ازاد ہوں وہ یہ نہیں سوچی بس اس نے یہ سوچا کہ بس میں اس کی پرشان کی چھولوں تو میں اچھے ہو جاؤں گی اور اس نے یہ سوچا اور جناب مسیح کے وہ قریب گئی اور جب اس نے پرشان کو چھوہا خدا یسو مسیح نے کہ مجھے کسی نے چھوہا ہے پترس حصول اور بہت سے شگید بھی آس پاس تھے اس نے کہا تجھے کس نے چھوہا ہے بھیڑ تجھ پر گھرتی پڑی اس نے کہا نہیں مجھ سے قوت لکھ لیا ہے مجھے کسی نے چھوہا ہے سو جسو مسیح نے اس کی خاموشی کا جواب اسے دیا کیا جواب دیا خاطر جمع رک تبارہ گناہ نہ کر اور اپنی زندگی خدا کو دیں اس کی زندگی میں شفاہ آگئی تو میرے عزیز ہو یہ ہمارے لیے بڑے گرف کی بات ہے بڑے سوچنے کی بات ہے بڑی خوشی کی بات ہے اور بڑی طاقتفل بات ہے کہ خدا نے ہمیں آج نوجوانی کی حالت میں بھی چننا شروع کر دیئے یہ خدا کا پلان ہے خدا چاہتا ہے کہ آپ بس خاموش رہے ہیں وہ مجھے بول لیتے ہیں خدا بولے گا تو آپ کی زندگی ضرور خدا کے مطابق بدلی جائے گی بہت سے لوگ اس قدر خدمت میں آتا جاتے ہیں لیکن وہ خدا کی آواز کو سنتے نہیں خدا کی آواز ہم تب بھی سنیں گے جب ہماری زندگی میں ایک خاموشی کا وقت بکرہ ہوگا پورے دن میں ہمیں دو گھنٹے چالیس منٹ دعا کرنی چاہیے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ دو گھنٹے کرتے ہوں گے بہت سے خادمین بھی بہت سے ہماری بہنیں بھائی بھی لیکن خدا صرف ہم سے دو گھنٹے چالیس منٹ چاہتا ہے اور یہ بات ہمارے لئے بڑے سوچنے کی کہ خدا آپ کی اور میری زندگی کس قدر کامیابی کی طرف چاہتا ہے کہ ہماری کامیابی کی طرف اور یہاں ہم جب دیکھتے ہیں اور اسی کی میں آپ کے سامنے بتیسوی حیات پڑھتا ہوں اب گھر سے سنیے گا اور جب وہ کشتی پر چڑھ آئے تو ہوا تھم گئی اور جو کشتی پر تھے انہوں نے اسے سجدہ کر کے کہا یقیناً تُو خدا کا بیٹا یقیناً تُو خدا کا بیٹا ہے ان لوگوں نے خدا و یسو مسیح کو سجدہ کیا یہ ہے وہ خدا کی قوت خدا کی طاقت کہ خدا و یسو مسیح ان کے پاس وہ سجدہ کر رہے ہیں کیونکہ یعنی کہ خدا نے تجھے مقرر کر کے بھیجا ہے کہ خدا کی یہ مرضی ہے کہ آپ کی زندگی میں خدا اسی طرح کام کرے کہ خدا آپ کو آگے بڑھتے ہوئے کلام کے مطابق زندگی چاہتا ہے اور زندگی ایک ہی کے پاس وہ خدا و یسو مسیح جو آپ کو زندگی دینا چاہتا ہے کلام کے مطابق میرے عزیزو یہ جو وقت ہے کہ آپ کے لئے میرے لئے آشقہ جو خدا نے ہمیں کلام دیا ہے اس کے مطالبے زندگی گزار اگرچہ کوئی بیماری ہے کوئی بیمار ہے کوئی بہن بھائی اگرچہ میں آپ کو بتاؤں اپنی ٹیسٹیمنی آج سے ایک مہینہ پہلے میں بہت بیمار تھا اور میں اس قدر بیمار تھا کہ میں سوچنا شروع ہو گیا تھا کہ شاید میں اب نہ بچ سکوں لیکن خدا میں کاموش تھا لیکن خدا کے لئے کوئی تھامیلی پلان میں کاموش رہا بیمار تھا اور اس قدر بیمار تھا کہ میں چل بھی نہیں پا رہا تھا اور میں بڑا مشکل حالت میں تھا کیونکہ میرے سینے میں مجھے چس پر ایسی پین اٹھی جو مجھے یہ بتا رہی تھی کہ شاید مجھے ہارڈ اٹیک ہو سکتا ہے یہ میری سوچ تھی خدا نے مجھے صرف اسے یہ چیز نہیں دی کیونکہ خدا نے مجھے اپنا خادم مقرر کیا ہے اور جب میں بیمار تھا اور میں خدا سے دعا کی اور میں خاموش ہی رہا اور میں رات کو دعا کر رہا خدا میں تو تیرے لئے چنا گیا ہوں میں تو تیری خدمت کے لئے چنا گیا ہوں کون سی مشکل گھڑی آپ پوچی ہے کہ میں بیماری غلط خدا نے میری خاموش کا جواب مجھے اگلے دن دیا اور میں بلکل صحت اور آج میں خدا کا زنگی برش کلام شیئر کر رہا تو میری عزیز ہو آپ کے لئے بھی یہی بہتری قبائی سے آپ خاموش رہے خدا کو بول لی دیں اگر آپ بیمار ہو تو خدا آپ کو شفا دے گا اگر آپ کسی مشکل میں خدا آپ کو مشکل سے نکال گا میری عزیز ہو میں آپ سب کی لئے دعا کنا چاہتا ہوں آئے ہم سب دعا کر تیرے حضور تجھے دیکھ رہے ہیں میں ان سب کے لئے خدا صحت یا بھی تندرستی چاہتا ہوں اگر خدا کی زنگی میں کوئی بیماری ہو تیرے یسو کے نام سے خدا اسی وقت خدا سے ڈانٹ تے چلے جانے کا حکم دیتے ہیں اور خدا کی زنگی میں سپیچول چاہتے ہیں تاکہ خاموشی خدا تجھ میں بدلے خدا اور تجھ جب کام کرے خدا ان کی زنگی میں گوائی آئے اور گوائی خدا تیرے یسو کے نام سے خدا ان کی زنگیوں پر زائر ہو خدا میں تمام زنگیوں کے لئے دعا کرتا ہوں بیماری کی حالات میں ان سب بڑی برکت دے خدا تیرا آسمان جو اچھا خزانہ ہمیشہ ان کے لئے کھلا رہے خدا اور خدا ان کی زنگی پر خدا ہمیشہ شفا اور تیرے فضل جاری ہوتا رہے خدا ان کی زنگیوں پر خدا میں تیرے فضل کو مانگتا ہوں تیرے رحم کو مانگتا ایک ایک چھوبری برکت دے آمین اے ہمارے باپ تُو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری بادشاہ ہی ہے تیری مزید آسمان دو زمین پر بھی ہو ہمارے روز کو اٹھی آج ہمیں دے اور جس ہمیں قضا کو بخشتا ہے ہمیں ازمائش نہ پڑھنے دے بلکہ برائی جلال ہمیشہ تیری آمین خدا باپ خدا بیٹے خدا رلگز کے نام سے آمین